آپ بلی کو کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں؟ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھاگ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، درو کر سکتے ہیں، ہٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی پاور کے ساتھ ہیں۔ یہ پانچوں سکلز اس لڑکے کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے زیادہ ترین پیئرز میں ہمیں ایک یا دو سکلز نظر آتے ہیں اور ہم پریکٹس کے ساتھ ایک اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہارے بیٹے میں پانچوں سکلز ہیں، ہم شاید کل کے سپر سٹار کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وقت ہو گیا ہے، بلی کو بڑے پلیٹ فارم پر آنا چاہیے۔ ہم ایک بڑے فینینشل کمیٹمنٹ کیلئے تیار ہیں۔ میٹ ہمیشہ بلی کے ساتھ رہے گا کیونکہ ہم بلی کو امارا سینٹر فیلڈ بنانا چاہتے ہیں۔ اس چیک کے ذریعے نیو یورک میٹ بلی میں اپنا انٹریسٹ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا اسے سکولرشپ ملی ہے اور وہ بھی سٹینڈ فورڈ یونیورسٹی میں ہے۔ جی ہاں۔ تو بلی دونوں کر سکتا ہے؟ بدکسمتی سے بلی سٹینڈ فورڈ کے ساتھ ساتھ پروفیشنل بیس بول نہیں کر پائے گا۔ اسے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ اگر وہ نیو یورک میٹس کا سینٹر فیلڈ بننا چاہتا ہے تو اسے بیس بول کو ہی اپنا فرسٹ آکیپیشن چننا ہوگا۔ پہلا کریئر چننا ہوگا۔ ہر ایک کی زندگی میں ایسا پل آتا ہے جب اس کا کریئر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم بس یہ نہیں جانتے کہ وہ پل کب آتا ہے۔ کسی کے لیے وہ پل 18 کی عمر میں آتا ہے تو کسی کے لیے 40 کی عمر میں لیکن وہ پل آتا ضرور ہے۔ لیکن یہ ایک once in a lifetime opportunity ہے۔ ہم تمہیں اپنی ٹیم میں چاہتے ہیں اور اس چیک پر لکھا اماؤنٹ بہت اچھا ہے۔ ملیں یہ تمہارا ڈیسیشن ہوگا۔ تمہارا جو بھی ڈیسیشن ہوگا ہم اس سے سہمت ہے۔ ہی بلی بین بول رہا ہوں۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں۔ چنو۔ کیا تم مجھے پہلے ڈراف میں سیلیک کرتے ہیں؟ کیا؟ میرے جانے کے بعد تم نے انٹرنیٹ پہ میرے بار میں پڑھا تو ہوگا۔ تو میں پوچھ رہا ہوں پہلے ڈراف میں سیلیک کرتے مجھے؟ ہاں بلکل کرتا۔ آپ ایک اچھے پلیئر تھے۔ بکواس مت کرو یار۔ اور سچ سچ بتاؤ مجھے سیلیک کرتے ہیں کی نہیں کرتے۔ میں آپ کو نائنڈ ڈراونڈ ملے لیتا بینہ بونس کے اور آپ وہ اماؤنٹ نہ لے کر سکولرشپ لی لیتے ہیں۔ ہاں اپنے سامان باندھ دو پیٹ۔ میں نے تمہیں کلیولینڈ انڈیا چاہتے ہیں۔ میں نے کھپ 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 کھپ